بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں کی قبولیت کے سنہرے واقعات سبق نمبر چودہ آزمائش کی گھڑیوں میں ایک عالم ربانی کا کردار میرا نام ابراہیم ہے میں سمندر پر انجن سے چلنے والی چھوٹی شکاری کشتی میں کام کرتا ہوں شیخ محمد بن صالح المنجد میرے دوست ہیں وہ عالم بعمل اور بہت فاضل شخص ہیں وہ شہر الخبر کی سب سے بڑی مزدد کے خطیب ہیں میری ان سے دوستی خاصی پرانی ہے ہم لوگ کبھی کبھی تفریح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں اس بار میں نے شیخ صاحب سے زبردستی کی کہ میرے ساتھ سمندر کی سیر کو چلیے سمندر کا جوبن دیکھیں گے اور مشلق شکار کریں گے میری زبردستی پر شیخ صاحب نے حامی بھر لی جو میں رات کے دن آسر کے بعد کا وقت تے ہوا ہم لوگ سمندر کے کنارے پر پروگرام کے مطابق پہنچ گئے ان کا تین سالہ بیٹا انس پی ساتھ تھا ہم بلا تاخیر کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں جا اترے سمندر پر سکن تھا گہرے سمندر میں پہنچے تو میں نے شکار کے لئے کشتی ایک جگہ روک دی اور جال پھینک دیا ایک بڑی مشلی ہاتھ آئی ننہے انس کی تو مارے ڈر کے چیخ نکل گئی میں نے اسے بہلایا اور کہا فکر مت کرو یہ مشلی تمہیں کچھ نہیں کہے گی شیخ المنجد بھی اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے رہے انہوں نے اس کے چمکارہ پیار کیا تو وہ چپ ہو گیا پھر ہم نے تیک کیا کہ ہمیں شکار کی جگہ بدل لینی چاہیے میں نے کشتی کا انجن شٹارٹ کرنا چاہا تو پچھا چلا کہ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے میں فوراں ریزرو انجن کی طرف بڑھا اسے شٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ کنارے کی جانک کر دیا کشتی نے واپسی کے سفر شروع کیا ہی تھا کہ مجھے انجن کی جانبی خانے میں پانی کا کھڑا نظر آیا میرے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پانی کشتی میں کیوں کر داخل ہوا بارحال میں نے فوراں شیخ صاحب کو متوجہ کیا اور ہم دونوں پانی نکالنے لگے یقائق کشتی کا بیلنس بگڑا اور وہ اُلٹ گئی شیخ صاحب کو تیرنا نہیں آتا تھا انہوں نے انس کو میری طرف پھینکا اتنے میں تیز لہر آئی اور ہمارے سروں پر سے گزر گئی ہم دوبارہ پانی کی سطح پر اُبھرے یہ میری زندگی کے نازک لمحات تھے میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں میں نے آس پاس نظر دوڑائی وہ نظر نہیں آئے سخت پریشانی ہوئی میں ادھر ادھر تیرا آخر پیچھے ایک جگہ وہ پانی کی سطح پر نظر آئے ان کے ہاتھ میں لائف گیلن تھی جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جب ہم کشتی سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی افرا تفری میں کشتی کا وہ بند ڈبا کھل گیا تھا جس میں لائف رنگ پڑے تھے چند لائف رنگ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے میں نے انہیں دیکھتے ہی ایک لائف رنگ ہاتھ پر ہاتھ ڈالا اور اسے شیخ صاحب کی طرف پھینکا ان کے ایک ہاتھ میں تو لائف گیلن تھے دوسرے ہاتھ میں انہوں نے لائف رنگ تھام لیا اب ہمیں نہائیت تیزی سے کنارے پر پہنچنا تھا اور یہ سفر بدقسمتی سے تیر کرتے کرنا تھا مجھے قوی امید تھی کہ بورڈر سیکیورٹی فورس ہماری مدد کو ضرور پہنچے گی یہ نہ ہوا تو سمندری مچھیرے ہماری مدد کو آ جائیں گے شیخ صاحب کا ایمان بہت قوی تھا وہ برابر ذکر الہی میں مشکول تھے اور مجھے بھی اس کی تلقین کر رہے تھے اور تو انہوں نے مجھے پانی میں رہتے ہوئے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھ لینا ایسے سنگین حالات میں بھی وہ بالکل مطمئن نظر آتے تھے ہم لہروں کے اتار چڑاؤ میں ہچکو لے کھا رہے تھے مجھے یہ خطرناک احساس ہوا کہ ہم تینوں جلد ہی جدا ہو جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا تھا میری جان جا سکتی تھی انس ڈوب سکتا تھا شیخ صاحب سمندر کی بے پناہ لہروں میں کھو سکتے تھے میں نے ان سے معافی چاہی کہ میں ہی انہیں زبردستی سمندر میں لائیا تھا مگر شیخ صاحب اللہ کے فیصلے پر راضی اور سکون میں نظر آ رہے تھے مغرب کا وقت ہو چکا تھا میں نے شیخ صاحب کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اسی حالت میں وضو کی نیت باندھی اور سمندر کے پانی میں غوتے کھاتے ہوئے مغرب کے نماز ادا کی رات کا اندھیرہ چھانے لگا تھا شیخ صاحب براور مجھے اپنی پوزیشن کا پتہ بتا رہے تھے پھر بھی ہمارا درمیانی فاصلہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا سمندر کی تیز لہرے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی تھی آخر شیخ صاحب سے میرا کونٹیک ختم ہو گیا میں نے جان لیا کہ میری مصیبت بڑھتی جا رہی ہے انس کی صورت میں شیخ صاحب کی قیمتی امانت میرے پاس تھی خود سے زیادہ مجھے اس کی فکر تھی اس نے مجھ سے پوچھا بابا کہاں ہیں میں کیا جواب دیتا وہ رونے لگا میں نے اسے دلاسہ دیا اور اللہ کی فروسے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کیا زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا انس چلایا میرا جھوٹا گر پڑا مجھے میرا جھوٹا چاہیے وہ زید پر اتر آیا میں نے اسے جھنجلا کر کہاں تمہارا جھوٹا سمندر میں چلا گیا اب وہ واپس نہیں آسکتا ہم تمہیں نیا جھوٹا دلا دیں گے لیکن وہ برابر روتا رہا میں نے غصے میں آ کر اس کا دوسرا جھوٹا بھی اتارا اور سمندر میں پھیک دیا تب وہ ایک دم خاموش ہو گیا عشاء کا وقت ہوا تو میں نے اسی حالت میں عشاء کی نماز ادا کی مصیبت آدمی کا دل بیدار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں میرا دل بھی خواب غفلت سے بیدار ہو چکا تھا کنارے کی جانب میرا سفر تیزی سے جاری تھا انس ایک مردبہ پھر چل لائیا چچا وہ دیکھئے بہت بڑی مچھلی ڈر کے مارے میری رگوں میں خون جھمنے لگا میں نے خطرات سے اللہ کی پناہ چاہی اور انس سے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا مجھے ڈر تھا کہ یہ خلیج کی خونخار مچھلی قرش ہے جو ہمیں لقبہ بنانے آ رہی ہے اس نے بتایا کہ مجھے وہ مچھلی اپنے پیچھے بہت قریب نظر آئی ہے میں نے انہیں آنکھیں فارڈ کر فارڈ کر آپس میں دیکھا مچھلی کہیں نظر نہیں آئی پھر یہ سوچ کر مجھے تھوڑا اتمنان ہوا اور میں مسکرایا کہ انس اصل میں میرے تیرتے ہوئے ننگے پیروں کو مچھلی سمجھا ہے مجھے تیرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے بدن تھکاوٹ سے چور تھا سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی میرے کندوں پر سوار تین سالہ انس کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر چلانے لگتا اتنے میں فجر کی ازان سنائے دی میں نے تمام رات سمندر میں تیرتے ہوئے گزار دی تھی آخر سورج کے طلوع ہوتے ہی میں کنارے پر جا پہنچا انس کو کندوں سے اتار کر ریت پر لٹایا خود بھی ریت پر لیٹ گیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا میں جس جگہ کنارے پر لگا تھا وہاں لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی وہ جگہ سیرگاہ سے بہت دور تھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ذرا سا آرام کر کے بندرگاہ کی طرف جانا اور برڈر سیکیورٹی فورس کو شیخ صاحب کے بارے میں بتانا ہے تاکہ انہیں تلاش کیا جا سکے اتنے میں ایک گاڑی اس طرف آتی دکھائی دی وہ ہمارے قریب آ کر رک گئی گاڑی میں سے ایک صاحب نکلے اور ہماری طرف بڑھے مجھ سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا ہم کل عصر کے بعد سمندر میں ڈوب گئے تھے اب تیرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں وہ بہت خوش ہوئے بولے میں نے آپ کو دور سے کنارے کے طرف آتے دیکھا تو کوئی سمندری مخلوق سمجھا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہفتے بھر میں ایک دفعہ سمندری شکار کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور لمبی مسافتے کرنے کے بعد برڈر سیکیورٹی آفیس پہنچا دیا سیکیورٹی آفیس پہنچتے ہی ہمیں ابتدائی ڈاکٹری علاج کے لیے خاص وارڈ میں لے جایا گیا لمبی دوڑ دھوک کے بعد پانی کا گھونٹ نصیب ہوا تو میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا پانی واقعی بہت لذیذ معلوم ہوا انہوں نے ہم دونوں کو غزائی ڈریپ لگا دی سیکیورٹی آفیس کے کمانڈنگ آفیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے بڑے خوش اخلاق اور نرم مزاج تھے انہوں نے ہماری بات سنی اور ڈھارس بندھائی میں نے انہیں شیخ صاحب کی متعلق بتایا انہوں نے فوری طور پر سرچنگ پارٹیوں کو آرڈر دیا کہ شیخ صاحب کو ہر حال میں تلاش کیا جائے مجھے شیخ صاحب کی پوزیشن کا علم تو نہیں تھا البتہ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ہاتھ میں لائف گیلن اور دوسرے ہاتھ میں لائف رنگ تھامے ہوئے ہیں سرچنگ پارٹیاں سمندر میں ہر طرف پھیل گئیں غوتہ خانے والوں نے غوتے لگائے گھنٹے بھر کی تلاش کے بعد شیخ صاحب کا سراغ مل گیا خوش قسمتی سے وہ زندہ اور صحیح سلامت تھے مجھے بہت خوشی کا احساس ہوا میں کمانڈنگ آفیسر اور آفیس کے بعض دیگر رہدے دار اور ان کے ساتھ شیخ صاحب کی استقبال کے لیے نکلا وہ کنارے پر آتے ہی قبلہ روح ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا چنانچہ میں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا انہوں نے الگ الگ سب سے معانقہ کیا آخر میں وہ انس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے سینے سے لگا لیا جان لینے والے حادثے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر دیکھنے کے قابل تھا میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ہمیشہ کی پشتاوے کے احساس سے بچا لیا ساکتاو ساکتاو